کہ جتنا موڑ کسی سڑک میں نہیں اتنا موڑ تیرے بالوں میں ہے جتنا مجا رسگلے میں نہیں اتنا مجا تیرے گالوں میں ہے گھمنڈ نہ کرنا جندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے اور چیسا تو بہی رہتا ہے تصبیر بدلتی رہتی ہے آج ہم تجارہ میں گھوماتے ہیں تمہیں تجارہ الور راجستان کا ایک چھوٹا سا سہر ہے جو الور کی تحصیل ہے اس کے علاوہ پندریں اور تحصیل ہیں اور ان پہ بھی ویڈیو آتے رہیں گے تجارہ سہر بھی واری اور الور کے بیچ میں استطحہ اس کے پاس میں ہی ٹپو کڑا اور کسنگڑ باس ہے الور سے پچھپن کلومیٹر کی دوری پر چلنے کے بعد یہ تجارہ آتا ہے بھی واری تجارہ سے پتیس کلومیٹر کی دوری پر ٹپو کڑا ایکیس کلومیٹر کی دوری پر راستے میں چکانی بھی ملتی ہے الور سے چلتے ہیں تو چرخانہ، بلدیواس، چکانی، کثور، گھسولی، بمبورا، کسنگڑ باس اور جھٹکا اور چمروزہ کے بعد ڈائریکٹ ہم پہنچ جاتے ہیں تجارہ میں نزدی کی جلے میں میوات، ریواری، الور اور پلور یہ پاس میں ہی پڑتے ہیں یہاں پر تمہیں دیکھنے کو بھر طریقہ گھومد جو نزدیک میں ساشتری نگر میں ہی استدھت ہے اور یہاں کے نزدیک کی کاؤں میں پالپور، سعباد، حسن پور، ماپی، روپ باس اور سرہٹا ہے تجارہ میں جادہ سنکھیا میں میواتی، جنجاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں جنہیں میو کہا جاتا ہے اور پہلے اسے میواتی ایریا کے نام سے ہی جانا جاتا تھا اس کا اتیاس دیکھیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تجارہ کو تیج پال نامک ساسک نے یہاں پر بہت زیادہ میلوں کا نرمان کریا تھا اس کا قلعہ حسن پور ماپی میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں پر دیکھنے میں تعلیم مل مدرشا اور جین مندر بھی کافی پرشد ہے اور یہاں گھومنے کا نجارہ بہت اچھا ہے اور یہاں سبھی موسم دیکھے جاتے ہیں گریشم اور برشا اور سیت ریتو ہم ویڈیو میں ریل جانکاری اور 100% صحیح جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو آپ کے کمنٹوں کا دل سے سواگت کریں گے اور ہمارے ویڈیو میں کچھ نیا اور اچھا دیکھنے کو ملے گا سننے کو ملے گا تو ملتا رہا پانی تو پھول کھیلتے رہیں گے اور دلوں میں چاہت رہی تو ملتے رہیں گے تب تک کلی اپنا خیال لکھنا تھینک یو دنیواد